یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے ہر ایک کو واپس جانا ہے ہر شخص کو موت ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے کل و نفس زائقت الموت ہر شخص کو موت کا مزا چکنا ہے ہر جاندار کو مرنا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات اور جانداروں کو بھی موت آئے گی لیکن انسانوں کی موت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کی اپنی موت ایک صدمہ ہے ایک ٹینشن ہے حیوانوں کی موت ہو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کیوں؟ اس لئے کہ حیوانات کی موت کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کی موت کے بعد اس کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اس کی موت کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور وہ نئی زندگی جب موت کے بعد آتی ہے تو جب تک فیصلہ نہ ہو جنت میں جانے کا اس وقت تک صرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے مسائل ہی مسائل ہیں مرنے کے بعد برزق کی زندگی قبر کا مرحلہ ہے قبر کا مسئلہ ہے قیامت کا دن ہے حساب و کتاب ہے سوال جواب ہے اللہ کے سامنے حاضری ہے پلسرات ہے ایسے بہت سارے معاملات ہیں مراحل ہیں جہاں سے انسان کو گزرنا پڑے گا بہرحال موت انسان کی ایک ٹینشن ہے صدمہ ہے اس لئے ہر انسان کو اپنی موت کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے اپنی موت کے لئے تیار رہنا چاہیے اپنی آخرت اپنی آقبت کو بنانے سوارنے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے مہترم دوستوں اور ساتھیوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں دلفریبیوں میں رانائیوں میں اس طرح کھو گئے مست ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہ گیا کہ ہماری موت آنے والی ہے ہمیں بھی مرنا ہے